اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم عرب کے ایک ایسے ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جہاں آج بھی دو ہزار چوبیس میں دبائی اور دوسرے عرب ممالک کی طرح اونچی بلڈنگز نہیں ہیں آج بھی یہاں آپ کو سو سال سے پہلے کا عرب دکھائی دے گا آج بھی یہاں آپ کو ہسٹری اور سارے قدیمہ نظر آئے گی دنیا کا سب سے بڑا زمانہ بدنام جادوگر بھی اسی ملک سے تھا اور اس کا کیا نام تھا دنیا میں سب سے پہلے بنائی جانے والی جنت بھی اسی ملک میں ہیں اور کس بادشاہ نے بنائی تھی دنیا کی سب سے بڑی صحابہ کرام کی قبر بھی اس ملک میں مجود ہیں اور کون سے انبیاء کرام کی قبر مبارک اس ملک میں مجود ہیں اور ان کا کیا نام ہے وادی جن کیا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بہت دلچسپ اور حیران کن باتیں آپ کو ہم بتائیں گے تو ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل الکرم نالج کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں تو دوستو چلتے ہیں آج کے سفر پر اپنی سیٹ پیلٹ بان لیجئے کیونکہ آج کا سفر بہت ہی مددار اور دلچسپ ہونے والا ہے دوستو ہم بات کر رہے ہیں عرب کے ملک امان کی امان جسے مسکت بھی کہا جاتا ہے امان کا افیشل نام سلطنت اوف امان ہے اگر رقبے کی بات کریں تو امان تین لاکھ نبے ہزار پانسو مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے اس کا زیادہ تر رقبہ پہاڑی اور میدانی علاقوں پر مشتمل ہے امان کے اگر بارڈرز کی بات کریں تو امان کے ایک طرف مکمل سمندر ہے اور باقی طرح سعودی عربیہ دبائی اور یمن لگتا ہے دوستو اگر امان کی عبادی کی بات کریں تو دو ہزار تیس کی رپورٹ کے مطابق اس کی عبادی چھالیس لاکھ چورتالیس ہزار تین سو چوراسی افراد پر مشتمل ہے دوستو امان ایک گلف ملک ہے اس لیے یہاں بھی دوسرے عرب و مالک کی طرح موسم زیادہ تر گرم ہوتا ہے لیکن ایک رپورٹ کے مطابق بعض اوقات گرمی کی شدت اتنی بھر جاتی ہے جس سے سائن بورٹ بھی پگل جاتے ہیں امان کا سب سے بڑا شہر اور صوبہ مسکت ہے امان میں سب سے زیادہ عبادی بھی اسی شہر میں رہتی ہے امان کا دوسرا شہر سلالہ ہے جو دنیا کا قدیم ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے اس شہر کو دیکھ کر آج بھی آپ کو کئی سال پرانہ عرب یاد آ جائے گا امان کی سب سے بڑی یونیورسٹی سلطان قدوس یونیورسٹی ہے جو مسکت میں واقع ہے اس یونیورسٹی کو 1986 میں قائم کیا گیا امان کے لوگ بہت سادہ ہیں اور نیچے بیٹھ کر کھانا پینا پسند کرتے ہیں ان کا لباس امانی کندارہ اور سر پر رنگ برنگی ٹوپی یا رنگ برنگا صافہ ہوتا ہے محترم دوستو اگر آپ کا امان جانا ہو تو امان میں آپ کو انچی بلڈنگ بلکل بھی نظر نہیں آئیں گی امان میں بری سے بری بلڈنگ دس فلور کی ہے اور زیادہ تر امارتیں دو فلور تک کی ہیں اور عام طور پر امارتوں کا رنگ سفید یا ڈارک براؤن رنگ کا ہوتا ہے دوستو امان میں سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان عربی ہے اس کے بعد بلوچی ہندی اور اردو سب سے زیادہ بولی جاتی ہے تو دوستو یہاں کے مذہب کی بات کریں تو نبے فیصد لوگ یہاں مسلمان ہیں باقی ہندو اور اسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں امانی لوگ انتہائی پور امن اور بہت زیادہ مہمان نواز ہوتے ہیں مہمان نوازی میں یہ آپ کو سب سے پہلے کھجورے اور امانی کعوہ پیش کرتے ہیں اور کھانے میں زیادہ تر یہ آپ کو مندی اور بڑیانی پیش کرتے ہیں پیارے دوستو اب لوگ زیادہ تر سیر کے لیے دبائی جانا پسند کرتے ہیں لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب وزیٹر سب سے زیادہ امان میں گھونگنے آتے تھے لیکن اب دبائی کے بعد دوسرے نمبر پر لوگ وزیٹ کے لیے خلیجی ریاست امان میں آتے ہیں امان کی سب سے انچی پہاڑی جبلل شمس ہے جس کی انچائی تین ہزار دس میٹر ہے پیارے دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں امان دنیا کا واحد ملک ہے جو سمندر کو کراس کرنے کے بعد پاکستان کے سب سے زیادہ قریب ترین ملک ہیں اگر آپ امان ائرپورٹ سے جہاد پر بیٹھیں تو صرف 35 منٹ میں کراچی ائرپورٹ پر پہن جائیں گے دوستو آپ کو یہ بات جان کر حیرانگی ہوگی کہ امان کا ایک قانون ہے کہ اگر آپ وہاں پر کوئی بھی بزنس چلا رہے ہیں تو سلطان کی تصویر آپ کی دکان پر لگی ہونی چاہیے اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر گورنمنٹ کی طرف سے ہیوی جرمانے کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے دوستو امان ایسی سرزمین ہیں جہاں آپ کو ہزاروں سال پرانی اثار قدیمہ کے اثار ملیں گے امان دنیا میں مجود سب سے پہلے عباد کاریوں والے ملکوں میں سے ایک ملک ہے امان میں زمینی صاف پانی نہ ہونے کے برابر ہے جس کی بڑی وجہ زیادہ تر رکبے میں پہاروں کا ہونا ہے اس وجہ سے امان کی گورنمنٹ سمندر کے پانی اور بارش کے پانی کو جمع کر کے اور ریسائیکل کر کے اس کو استعمال کرتی ہے محترم دوستو امان میں بادشاہی نظام قائم ہے امان کی قسمت تب بدری جب سلطان قبوس انیس سو ستر میں بادشاہ بنے ہوتلز اور آئلز فیکٹرییاں لگائی گئیں سلطان قبوس نے صحت اور تعلیم کا نظام بہتر بنایا سلطان قبوس کی وفات کے بعد حیتم بن تارک نے سلطان بن گئے سلطان قبوس کی وفات دس جنوری دو ہزار بیس کو ہوئی سلطان قبوس کی بعد امان نے گزشتہ چار سالوں میں بہت زیادہ ترقی کی سلطان قبوس پچار سال تک امان کے بادشاہ رہے اس کے ساتھ ساتھ وہ امان کے آرمی چیخ بھی تھے سلطان قبوس کی آج تک کوئی اولاد مندر عام پر نہیں آئے ان کی کئی بیویاں اربی اور ایک بیوی انڈین بھی تھی اس لیے انڈین کو امان میں زیادہ پیورٹی دی جاتی ہے امان کے لوگ نہائی سادہ ہیں اور زیادہ در لوگ کچھی عبادیوں میں رہنا پسند کرتے ہیں امان میں آپ کو دور دور تک سبزہ نظر نہیں آئے گا لیکن روڑ کے سائٹس پر کجور کے درخت اور ہاتھ سے لگایا سبزہ ضرور نظر آئے گا پیارے دوستو امان میں آپ کو حضرت معاذ بن گدوبہ رضی اللہ عنہ کا مزار بھی نظر آئے گا اس کے علاوہ دنیا کا سب سے بڑا سامری جادوگر کا تعلق بھی امان سے ہی تھا امان کا شہر سلالہ میں آج بھی اس کا محل مجود ہے جو سامری محل کے نام پر مشہور ہے اس محل میں جانے کی اجازت کسی کو نہیں لیکن آپ دور سے اس محل کو دیکھ سکتے ہیں اور تصاویر بھی بنوا سکتے ہیں امان کی عورتیں آج بھی لمبے عبایا پہنتی ہیں جن سے ان کے قدموں کے نشان مٹتے رہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سامری جادوگر عورتوں کے پاؤں سے ان کی مٹی اٹھاتا اور ان پر جادو کرتا تھا اور اس چادو سے یہ عورتیں ان کے قابو میں آ جاتی تھی پھر ان سے جو چاہے وہ کام لے اس طرح وہ رسم رواج اور روایات آج بھی اسی طرح چلتی آ رہی ہیں یہی وجہ ہے امان کی عورتیں عبایا کو پیچھے سے لمبا رکھواتی ہیں تا کہ ان کے قدموں کے نشان مٹ سکتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں امان کی کرنسی کی دوستو امان کی کرنسی امانی ریال ہے جو دنیا کی تیسری سب سے مضبوط کرنسی ہے ایک امانی ریال پاکستانی سات سو اکیس روپے کے برابر ہو اور انڈین روپے میں دو سو چودہ روپے کے برابر دوستو پورے امان میں آپ کو ٹرانسپورٹ کا وسیع نظام ملے گا بہترین ٹیکسی اور بہترین بس سسٹم آپ کو امان میں ملے گا امان میں میٹرو اور ٹرین کا نظام مجود نہیں امان میں سب سے زیادہ کھیلے جانے والا کھیل گوروں اور انٹھوں کی ریس ہے امان دنیا میں سب سے مہنگے گوڑوں کی نسل کو بھی ایکسپورٹ کرتا ہے یہاں کے گوڑے پوری دنیا میں مانے جاتے ہیں تو دوستو یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ قوم آدھ بھی امان کے شہر سلالہ میں عباد تھی جس کے اثار آج بھی اس شہر میں موجود ہیں اس کے علاوہ شدات بادشا کی بنائی جنت بھی اس شہر سلالہ میں موجود ہیں اس کے اثار بھی سلالہ میں موجود ہیں سلالہ ایک انتہائی قدیم شہر ہے اس کے علاوہ حضرت عویس کرنی کا مزار بھی سلالہ شہر میں موجود ہیں سلالہ میں حضرت عمران علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے اس کے علاوہ حضرت عیوب کا مزار اور وہ چشمہ جہاں سے ان کو شفاہ ملی تھی وہ بھی سلالہ میں موجود ہیں اس شہر میں حضرت سالیہ کی اونٹنی کے قدموں کے نشان بھی موجود ہیں دوستو سلالہ میں وادی جن بھی موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ یہاں بند گاڑی کھڑی کر دیں تو وہ خود بخود چلنا شروع کر دے گی اور گاری کم از کم چالیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار پکڑ لے گی موجود دوستو آپ کو بتاتا چلوں قوم سمود بھی امان کی سرسمین پر موجود تھی جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ناظر ہو اور وہ ختم کر دی گئی پورے سلالہ میں آپ کو ایسے مقامات ملیں گے تو تاریخ اور ثقافت سے بڑے پڑے ہیں سلالہ میں ایک ایسا موسم بھی آتا ہے جب ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے اور پورا سلالہ سبزے سے بھر جاتا ہے دوستو امان کا موجودہ جھنڈا انیس سو پچینوے میں متعارف کرایا گیا یہ جھنڈا تین رنگوں سرخ سفید اور سبز رنگ پر مشتمل ہے سرخ رنگ شجاعت اور عربوں کی نشانی اور سبز رنگ اسلام کی حاکمیت اور سفید رنگ بہادری کو ظاہر کرتا ہے دوستو تو آج تک کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریے گا شکریہ اللہ حافظ